راجستان کی سواستے کے بارے میں دردسہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور کچھ لوگ گنگان کرنے سے بھی نہیں چکے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اور کانگریس سرکار نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ہم آج اس راجستان کا سب سے بڑا مندر ہے پرجات اندر کا اور اس میں ہم یہ بیٹھ کے اور پارٹی بازی کی بات کریں کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہم نے یہ کیا مجھے تو یہ اچھیت لگتا نہیں ہے میری تو ایک مانگ ہے کہ سارا صدن آج جو بھی سرکار چل رہی ہے وہ اس بات پہ دھیان دے کہ ہم بڑیا کیا کر سکتے ہیں ہم جنتہ کے ہتنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں نہیں کی کسی کو دو سو ارپن دینا دوستو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے دوارا شکا مین نے اور سامن جی نے راستان کی دردسا کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے کی بھائی راستان میں چکسچا کے بارے میں سواستے کے بارے میں کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بجٹ ستائی جار چھہ سو کا رکھا ہے لیکن یہ بجٹ اتنا بڑا کیوں رکھنا پڑا اس کے پیچھے بھی آپ کو جانا ہوگا منتری مہدے کیونکہ جہاں سے روگ اتپن ہوتا ہے جو جڑھے روگ کی وہ جڑھے اسد دی یعنی ہم کھانے میں ہر چیز اسد کھا رہے ہیں کوئی کسی بھی چیز میں ایسا نہیں ہے کہ ملاؤٹ نہ ہو اور یہ ساری چیز ملاؤٹ کے قارن سے یہ بیماریاں بھڑ رہی ہیں اگر ہم تھوڑا سا بجٹ اور تھوڑی سی سکتی اگر اس اسدی پہ کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے اگلی سال کا بجٹ آپ کو کم کرنا پڑ سکتا ہے یہ کسی کی بات ہوگی کہ ہمارا پیسہ بچے گا راستان سرکار کا دوسری بات ابھی سباپتی جی کہہ رہے تھے خود بول رہے تھے جب اور گنگان کر رہے تھے بڑا چڑھا کے ہم نے یہ کیا کروڑا کال میں ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیلوڑا موڈل جو اٹل بیہاری جی نے سرانہ کی وہ اٹل بیہاری موڈی جی نے سرانہ کی وہ آپ بھی کہ دیس کے پردان منطری ہیں ہماری پردان منطری ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے اگر آپ ادھر کی ادھر میں رہیں گے ہماری کچھ گلتیاں ہوئی ہیں ان سے صدرو ورنہ وہ دن دور نہیں ہے سات مہنے آٹھ مہنے آپ نے گوا دیئے آپ کا نمبر بھی یہی آنے والا ہے جہاں ہم بیٹھیں ارے بیٹھئے میں نہیں بولا آپ بیٹھ جائیے سارے یہاں جتنے بھی ویدائی گئے ان میں گیان بھرا پڑا ہے سب پھٹنے کو تیار ہے گیان مت باٹیے سب پھٹنے کو تیار ہے آپ تو یہ بتائیے جب آپ نے یہ عروب تو لگا دیا کہ سرکار ہوتلوں میں بیٹھی تھی مانتا ہوں کہ سرکار ہوتلوں میں بیٹھی ہو لیکن یہ بھی ستیتہ ہے کسان کہاں بیٹھا تھا اس ٹائم کسان کہاں بیٹھا تھا آپ لوگ انہیں کبھی چنتہ کی اس کسان کی کہ وہ کرونا کال میں کتنے سعید ہوئے ہیں کہاں بیٹھے تھے وہ وہ اپنی اپنی مان جھوڑ رہے ہیں کرونا کال تھا کسان آپ کہہ رہے ہوگی ہوتلوں میں موجھ گر رہے تھے تو آپ کہاتے ہیں آپ جاتے ہیں ان کی سانوں کے پاس ان کے مدد کرتے ہیں کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے دوسری بات دوسری بات دوسری بات سنیے گاؤں میں آج کے حالات کیسے ہیں یہ صحیح کہاں پہلے وقت آنے ایمبولنس کی پوزیشن یہ ہے سرکار نے کرونا کال میں ایمبولنس کافی جگت دیئے ہیں ایک ہے میرے پھولیرا میں بھی تین دیئے ہیں میں منطری سے اب بھی کہتا ہوں اب بھی ٹیلی فون گمائیں اور کہے پھولیرا کی ایمبولنس جیپور بھیجو اگر وہ آ جائے تو چو وہاں ڈرائیون نہیں ملے گا یا ڈیزل نہیں ملے گا یا تو اس میں ڈیزل نہیں ہوگا یا اس میں ڈرائیون نہیں ملے گا آپ کر لیں پتا کر لیں میرے آبی تین تین ایمبولنس سرکار نے دیا ہے ان کا اپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس بحیثے مت جاؤ کہ بھائی آپ کی سرکار نے کیا اس نے کیا آج کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جاؤ آج میں ایک کی بات کہتا ہوں ابھی بالمگندہ چاری جن نہیں ہے مجھے کیونکہ ہے نہیں تو میں تھوڑے سوپ سبن میں کہہ دیتا ہوں وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک بات کہی کہ ہم لوگ شیوہ کر رہے تھے کرونا کال میں ارے بھائی اچھی شیوہ کر رہے تھے میرے پھلانا میرے آنگ گوجر گئے تو بھائی گوجر گئے تو آپ تو مہتمہ ہیں آپ وہ کیا بولتے ہیں ساتھو منتر تو منتر پڑھ لیتے ہیں منتر پڑھ لیتے ہیں تو میرا سب میں کہہ رہا ہوں سچا ہی سنڈا آپ منتر کیوں کہا میں نے یہ بات میں نے کیوں کوٹ گری یہ ایسا نہیں کیا کہ میرے میں دماغ نہیں ہے کہ میں نے منتر کیوں کہہ دیا سمجھے بات کو منتر کیوں کہہ دیا کہ منتر سے لے کہہ دیا کہ جب آپ کرونا کال میں کرونا کال میں جب بات کر رہے تھے ہم دوائیوں کی ہم انجیکشنوں کی جب وہ کہتے تھے مہتی جی کا سلام پہتا تھا بھائی آج دیئے جلانے ہیں آج کھڑے ہو کے اتنے بجے تھالی بجھا لیے تو یہ اندویسواس کس نے پیدا کیا یہ اندویسواس کس نے پیدا کیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی لیے میں نے یہ سبت کہے تھے آپ کریکٹ کر لیں دوسری بات اب میں آتا ہوں کیوں یہ بہت بات ہوگی سمیں آپ کہہ دیں گے ہو گیا ادھیک سمودے میں آپ کے مادیم سے منتری جی جو سدن میں منتری جی بیٹھے ہیں سواست منتری جی میں آپ کو پھولیرا ویدان سبا کے بارے میں میری ویدان سبا کی بات کروں گا کیونکہ پہلے سبھی وقتوں نے راجستان کے بارے میں خوب جان منتری جی کو بھاڑ دیا ہے اور اس سے بھی زیادہ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میرے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے اب سنیے بات میں آپ کو پھولیرا ویدان سبا کی چہتر چکچہ باقی انمیتہ کے بارے میں اگر تکان چاہتا ہوں پھولیرا ویدان سبا چہتر میں تین اوپجلہ ہسپتال پسلی سرکار نے بنائے ایک سیستی بنائی ہے جو نرینہ ہے جس کے ورطمان پتو کی اسطیتی یہ ہے کل ایک سو اٹھانوے پت ہیں اور ان میں تیس پرسنٹ پہ کام کر رہے ہیں ساٹھ کرمچاری ہیں صرف دیکھئے پھولیرا میں بائیس چکچہ کرمی اور پانچ سترہ ہیں چومالیس نرسنگ کمی دس ہیں سامبال لیک میں بائیس چکچہ دکاری سات ہیں پندرہ کی کمی ہے اور نرسنگ کمی چومالیس اور سیستیس کی کمی سات کی کام کر رہے ہیں اس طرح سے ایک سو اٹھانوے پتوں پہ صرف ساٹھ اب ہم کیا امید کر سکتے ہیں ہم ڈاکٹروں کو دوست دیتے ہیں ڈاکٹر نہیں بیٹھتے ڈاکٹر بیٹھ کے کر رہے ہیں کیا ہے ہی نہیں آپ کے سواستے کرمی نہیں ہے کہ جو ان کی ایک ڈاکٹر آس کے وہ بھی چاہیے بھائی یہ جانچ کروالا ہو یہ کروالا ہو تو یہ کمی ایک سو اٹھانوے پت کھالی ہے تین ہسپیٹلوں میں دیکھئے میں نے ٹائم دیکھا تھا میں تین منٹ پہ تھا اور میں گیارہ منٹ پہ ختم کروں گا ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا سواپتی جی نہیں ہوگا پھولیرہ میں جلاستان میں لگ بار ہر پانچ سو سے چھ سو پروس ڈیلیوری ہوتی ہیں لیکن وہاں بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے سونوں کا ابھی مسین خراب ہے ورطمان میں نرینہ میں یہ جو ہمارے دادو پنتی دادو پنتیوں نے ایک ہوسپیلٹ بنا کے اور سی اے سی کو کے روپ میں پورا ہوسپیٹل مہینہ میں دیا ہے پورا ہوسپیٹل دیا ہے لیکن وہاں اس کا اپیوگ نہیں ہو رہا ہے مسینوں کے خیفیہ دیا ہے کم سے کم کم سے کم چار اور بات آتی ہے بدھال کی بدھال میں پی اے سی ہونا ضروری ہے دیکھئے دو میٹ کا سمجھئے گا دو میٹ مانڈے ودای کی دو میٹ بدھال میں دیڑھ لاک کی آبادی انکیت نہیں ہوگا انکیت نہیں ہوگا